چنل ساتھ چائنہ اس سے کیا سبق حاصل کرے گا بیتے چائنہ نے بھی مضمت نہیں کی پاکستان نے بھی نہیں کی انڈیا نے بھی مضمت نہیں کی ایران نے بھی مضمت نہیں کی سینڈرل ایشیا میں سے بھی کسی نے مضمت نہیں کی تو اس خطے کے سارے ملک مضمت کوئی نہیں کر رہے طالبان نے بھی نہیں کی تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں اور چائنہ اس سے کیا اخص کرے گا اس اپیسوڈ کے بعد وہ تو روس سے بھی بڑی طاقت ہے دیکھیں باقیوں کو تو چھوڑیں انڈیا نے مضمت نہیں کی جو ایل آئی ہے ان کا اس میں قوارڈ میں کیارہ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ اس نے لیکن انہوں نے بھی نہیں کی اور یہ میں سمجھے تو ہر قوم اپنے مفاد میں سوچے گی اب چائنہ والا بھی جو قصہ ہے چائنہ بڑی جلدی اپنی ویپن سسٹمز کو امپروو کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو قوارڈ وغیرہ بنائی گئی ہے یہ ملٹری تھریٹ ہے اور اس کے گھر پہ بلکل پہنچے ہوئے ہیں ساؤ چائنہ سی کو یہ مانٹر کر رہے ہیں وہاں آ کے رکھی ہیں انہوں نے انڈو پیسیوٹ جیسے کہہ رہے ہیں تو وہ بڑی جلدی اپنے آپ کو ملٹریڈی تیار کر رہے ہیں وقت آئے گا تو آپ دیکھئے انڈیا سب سے پہلے اس میں سے بھاگے گا کیونکہ انڈیا باہت ملک ہے جس کے زمینی سرحدیں اس سے ملتی ہیں تو سب سے پہلا امپیکٹ انڈیا پہ آئے گا وہ باقی تو سمندل میں دیکھا جائے گا لیکن انڈیا سب سے پہلے لڑائی سے باہر رکھے گا ایسا لگتا ہے کہ جاپان بھی لڑائی میں نہیں کھتے گا جاپان بھی انڈیا سب سے پہلے ان میں سے نکل جائے گا انڈیا پہلے آپ دیکھئے تھوڑا ڈاونڈول ہے کیونکہ زمینی حملے اگر ہوئے کسی پہ تو وہ انڈیا پہ ہوں گے نتیجہ یہ کہ انڈیا لودر ہوگا رہ جائے گا پیچھے پیچھے وہ دو ملک آسٹریلیا اور امریکہ بغیرہ رہ جاتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری زندگی انہوں نے پروکسی وارز کی ہے یہ نکلیر پاور کے ساتھ ڈائریکٹ کبھی بھی یہ نہیں لڑتے اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو ادھر ویپنز اسی طرح تائیوان کو پکڑا کے تو اس کو کہیں گے ہم سینکشن لگا رہے ہیں تو ان لڑ لو اور تائیوان مارا جائے گا تو تائیوان کے لیے بھی لیسن یہی ہے کہ آج وہ ایک تیس پل رستہ نکالے اپنی سپیشل اگر حیثیت منوانا چاہتا ہے تو سپیشل حیثیت بھی منوانے کوئی پیریڈ ساتھ تو ہو جاتا ہے تیہ ہو جاتا ہے کہ جی تیس سال کے بعد تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہوگا تیس سال یہ سپیشل کنڈیشن رہے گی کوئی اگریمنٹ ہو سکتے ہیں لیکن سبق اس میں یہی ہے کہ امریکہ پہ یا کسی اور پہ ریلائی کرنے کی بجائے جو ایکچول اس کو اڈریس کرو مذاکرہ سے اور یہی لیسن انڈیا کے لیے بھی ہے کہ اگر سرحدی تنادہ ہے تو مذاکرہ سے اس کو حل کرنو بعد میں کوئی آپ کے لیے مدد میں مدد کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے گا تو یہ وہ ایشوز ہیں جو لگتا ہے کہ آئندہ ہو سکتا ہے دنیا کی سیاست بدل جائے ان چیزوں کی وجہ سے جو آج آپ اکرین وغیرہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ان ملکوں کے لیے جو دوسروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے زفر زالی صاحب امریکہ مغرب جو ہے وہ اب ایسا لگتا ہے کہ کسی لڑائی میں اپنے آپ کو جھونکنا نہیں چاہتے صرف مالی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں روس اور چین کے درمیان جو ایک خاموش اتحاد بن چکا ہے بڑا تگڑا اور اس خطے کے ملک خاموشی سے تقریباً سارے اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ فیوچر میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیوچر کس طرف جا رہا ہے دنیا کا یہ مزید پولرائیز ہو رہی ہے یا ایک ایسا پول بن رہا ہے جو دنیا کو پولرائیزیشن سے بچا سکتا ہے یا یہ اب کسی جنگ کی طرف جا رہی ہے دنیا جنگ کے طرف نہیں جا رہی ہے اور مگر یہ کہنا کہ کیمپس بن رہے ہیں ماف کریے میں تو سمجھتا ہوں کہ کیمپس بن گئے ہیں اور ہم ایک کیمپ میں شریک ہیں اور اور میں تو بڑا خوش ہوں کہ ہم ایک کیمپ میں شریف ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم کے کیمپس بن رہے ہیں کیا ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ چین روس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ چین روس کا سب سے بڑا ایکنومک پارٹنر ہے کیا ان کی جو ایکنومک اللائنس ہے وہ سالیڈ ہے جو روس کے پاس پیسے ہیں چھ سو تیس بلین ڈالر کیا ہم دے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ چین کے ٹریڈ سے ہی آیا ہے دیکھئے فگیٹ ایٹ یہ بن گیا ہے کیمپس اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس کیمپ میں شریک ہیں ٹھیک ہے مانے نہیں ٹھیک ہے دپلومیٹک نہیں ہے کہنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو اس وقت کچھ بہانہ چاہیے امریکنوں کے لیے مگر لیٹس بی ایبسلوٹلی کلیر ہم ایک کیمپ میں شریک ہو گئے ہیں میں ہمارا ٹائیوان کے ساتھ ان کا چائنہ کا سپورٹ ہم کرتے ہیں ویگرز کے اوپر چائنہ کو سی پیک کے اوپر چائنہ کو بی آر آئی چائنہ کو انڈیا کے اوپر چائنہ کو اور کشمیر کے اوپر چائنہ کو اور اسلام اور ہم روس کے ساتھ اسلامی اسلاموفوبیا پہ ہیں کشمیر کے بارے میں ہیں افغانستان کے بارے میں ہیں یہ آپ اب کیا رہ گیا ہے بھئی کون سا اسیو رہ گیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ we should make common cause دوسری بات میں اگر آپ کے viewers کے benefit کے لیے کہہ دوں یہ کس قسم کے sanctions ہیں بھئی جو امریکہ لگا رہا ہے یہ تو نامنے آج sanctions ہیں I'm sorry کیا oil and gas کاٹو نا آپ کہیں یورپ کو کہ you stop importing oil and gas کیوں نہیں کرتے ہیں ان کی industry پیٹ جے گی سر Exactly تو یہ کیا sanctions ہیں Swift Swift code وہ بھی کھلا ہوا ہے ابھی تک اور آپ امران ریاض you will be آپ حیران ہوں گے سن کے کہ US market positive ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو signal آ گیا ہے دیکھئے یہ انہوں نے بچارے یوکرین کو باغل مجھے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں دو سو سال میں آپ کو پتا ہے یوکرین اور روس کتنے سال الگ رہے ہیں تئیس سال صرف یار تیس فیصد چالیس فیصد تو روس ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں ساٹھ فیصد روس ہیں یوکرین میں اور اگر یوکرین کو آپ پارٹیشن کریں گے آپ کو پتا ہے کیا ہوگا آپ کو دیکھیں گے کہ امریکن فوسز اور رشن فوسز آئی بال ٹو آئی بال ہوں گے دیکھئے let's get it straight یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ ایک سمجھوتا ہو جائے گا پیس ہوگا میں تو خوش ہوں بچارے یوکرینین کے لیے مگر جو انہوں نے امریکنوں نے ان کو ایک چوہد بنایا ہے نا I am so sorry اور آپ کو ایک اور پاتھ آپ کو شاید ابھی تک خبر نہ آیا ہو جی جی quickly سر quickly بتا دیں خبر یہ خبر یہ ہے کہ امریکن لیبورٹریز بائیولوجیکل ویپنز کا اس کو روس کا تلاش میں اب آپ سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے بھئی یہ آپ روس امریکہ آپ کر کیا رہے ہو یوکرین کے ساتھ کیا آپ رہے ہو جائے 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 ہو جائ